محفل پاک کا آغاز اللہ تباریک و تعالیٰ کے لارائب کتاب سے کرنا چاہتا ہوں تو تلابتِ قرآنِ مجید کی آیاتِ بجینات کے لئے تشریف لاتے ہیں قاری القرآن زندہ القرآن حضرتِ اللہ مولانا قاری محمد یاسی شاہ وہ قرآنِ پاک کی تلابت سے ہمارے دلوں کو مزجن فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرئیته خواسیا موسیقی 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 السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الملک القدس السلام المؤمن المؤمن العزیز جبار المتكبر سبحان اللہ یم ما یشربون سبحان وَاللہ خالِقُ البارِ وَالْمُصَوْرِ موسیقی 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 ولیکن رسول اللہ وحاتم النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وحاتم النبی ولیکن رسول اللہ وحاتم النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقرنش ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف فلیعبدوا ربها جل بایی لئیلہ فقرنش ایلہ فرحلہ شتائی ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف فلیعبدوا ربها جل بیت اللذی اضاما من جوح وآمنهم من خو ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف بسم اللہ الرحمن الرحمن قل هو اللہ وحد قل هو اللہ وحد ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف ایلہ فرحالنا من خوش ایلہ فرحلہ شتائی وصفیف ، این خوش عزدہ تھی قرآمان فیض پوری صاحب آپ کی نماز جنازہ کے اندر ہماری ملک کے وزیر آدم صاحب کا محترم راجہ فاروق ایدر صاحب آپ نے جو کلمات ادا کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سیاست میری اپنی ذات کیلئے بوٹ لینا میں اپنے دنیا کی منصب کے لئے کام کرتا ہوں لیکن ایک میں نے پیر صاحب کی نگرانی میں ایک ایسا کام کیا ہے جس کام پہ مجھے فخر ہے وہ یہ ہے کہ خطب نبود کے حوالہ سے ازاد کشمیر کا جو آئین ہے اس کے اندر ہم نے اس قانون کو پانس کروائے اور آپ کیا ہنسوں سے ہنسوں جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ سنگیوں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے جتنے بھی عوضے ہیں منصب ہیں یہ سارے آدمی ہیں قبر اور حشر کے اندر جس رشتے نے کام آنا ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے ایک تاریخ کا یہ واقعہ اور دوسرا ہمارا جو سکول دلیا جٹا ہے وہاں ایک جلسہ ہوا تھا غالباً یہ امدلہ اکسا بھی ہاں موجود ہیں جو بڑے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا اور وہ سیاسی جلسہ تھا اور اس جلسے کی اندر تشریف لائے تھے اس وقت کے سینئر منسٹر جناب محترم المقام الہاج راجہ محمد اکرم صاحب تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ بلا مقابلہ کیانی صاحب رکلام رسول صاحب ہیں یہ کونسلر کا جو الیکشن ہے یہ بلا مقابلہ ان کو مرتخب کر دیا گیا اور پھر لوگوں نے مختلف مطالبات پیش کیے ایک امانہ جو ہے ایک نواز ہوتا ہے نواز نہ سمجھ دے نا ایک ہوتا ہے کافر اور دوسرا ہوتا ہے کافر کو نوازنے والا ہے اور جو کافر کو نوازنے والا وہ کافر سے زیادہ سخت ہے یہ سچ بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایک ہوتا ہے مرزئی اور دوسرا ہوتا ہے مرزئی نواز جو نواز ہوتا ہے وہ مرزئیوں سے بھی بتا رہا ہے صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو آجی اکرم صاحب کے پاس چند جو روگیں باریش دار یہ رکھی ہوئی چلے گی اور کہنے لگے ہیں آئی صاحب ہمارا ایک مسئلہ ہے جی کیا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پروس میں ادھر لیتے ہیں قادیانی تو ان کی بچیاں ہمارے سکونوں کے ادھر پڑھا رہی ہیں اور اس کے بعد تعلیمی مقام ہے اس کا بڑا مقام ہے تو آپ نے انہیں برا بلانے کہہ یہ نراز ہو جائے پتہ نہیں وہ بڑے جو پالوشی لوگ ہوتے ہیں پالوشی جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح بات کی تو اللہ تعالی آجی اکرم صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نظر فرمائے اس شیر کے آباس میں انہوں نے تکریر کے اندر انہوں نے کہا خدا کی قسم یاد رکھو اگر ٹوٹی کا مسئلہ ہے تو میں تمہارے آل کروں گا بجلی کا مسئلہ ہے تو میں آل کروں گا ملازمت کا مسئلہ ہے تو آل کروں خطبِ نبوت کی بات آگئی تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے خدا کی قسم ساری زندگی آجی اکرم کو وہ ترپڑ پڑتے رہیں جوتے پڑتے رہیں اور ہارتا رہیں کوئی مرضی میرے اس دگڑی کے اندر بوٹ نہ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے بھی تمہارا ہے کتنے اچھے لوگ سے لوگ سے کتنے وہ اچھے لوگ سے تو اس مسئلے پر ہماری کوئی سیاست نہیں ہے کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے کوئی یہ سمجھنا نہیں کہ یہ ابھی بھی ہمارا یہ آئی سکول ہے یہ بچوں کا جو آئی سکول ہے اس میں جتنا بھی سٹاپ تو میں نے بھی ان سے گزارش کی ہے کہ آپ بر سارے گزار لوگ ہیں تو اس ادارے کے اندر جتنے بھی وہ فہم القرآن ہیں وہ ساری وہ قادیہ نہیں پڑھا رہی ہیں دیکھیں بھئی کتنا ظلم ہے اس مسئلے کی اندر اگر کوئی سور داخل ہو جائے تو آپ برداشت کریں گے کتہ داخل ہو جائے تو برداشت کریں گے تو یہ کتے اور سور سے بھی برسارے ہیں اور ان کے لئے جائے ہی نہیں یا لاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ مسئلے جائیں یا قرآن کو ہاتھ لگائیں تو ادھر ہمارے وہ سکول کے اندر وہ ساری جتنے بھی ہیں وہ فہم القرآن پڑھا رہی ہیں سارے ہم دیڑھییں بھی رکھی ہیں اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں اور ختم نبود کے نعرے بھی لگا رہے ہیں تو کتنا ظلم ہے ہم نے مرنا تو ہے نا مرنا آئے کے نہیں ہے اگر وہ سیاستدار اپنی سیاست کی پروانہ کرتے ہوئے سب کچھ کہہ بیٹھے ہیں لیکن ہم اس سرکار کو کیسا وہ تو یہ کہتے ہیں محمد کی محبت میں دین ہے بہت بھی قبول ہے وہ تو دور کی بات ہے یار وہ تو کچھ اور لوگ ہیں ہم تو چوریاں کھانے والے ہیں تو میں اسی وجہ سے ہوا میں علاقہ سے پہ زورت ہوں جو اپیل کروں گا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ تاریخ چلائیں تاکہ ہمارے سکول کے اندر ہماری بچے کو پڑھانے والی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پڑھانے والی بھی مسلمان جو اپنے پڑھانے والی بھی ضرورت ہے یہ جتنی بھی خباست ہیں یہ جو نوازنے والے لوگ ہیں ان پہ بھی لعنت ہیں ان کے اوپر بھی سب کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ میری اور سب کے عادرین تبور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الْبَلْقَ